اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کورے کرکڑ کے دھیر کے سوا کچھ نہیں کورا کرکڑ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے تو میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا را دوانے میں دے چھڑو جنت وڈی ساری ہے جنت اللہ چار پابند اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہم دس سو جنت جاؤنا کہیں ویلی جنت جلکی کرنا میں چلو اچار پاؤ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازہیں جاؤنا اور کسے جاؤنا ہی گوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث ہے نا ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک کا جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کیسے وہ گستاخ کنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ نادے پیچھے نماز ہوں دی نہیں یہ وابی ہیں یہ دین مدینہ سے آیا تھا یہ ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یہ لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو سیتے کھلو مرد ہوگی کسی میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمے کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہیں پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی سیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جانتے ہو اب آپ کو پتہ یہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے بھائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نہیں محبت سے بھائیو دل کو شادہ بھائیو یا لی نبی کی بھائیو بدون كفتر ہو بھائیو 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 موسیقی